السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر وافت میں رکھے سوال نفسیات سے متعلق ہے کہ کسی کے دل میں چوری کا خیال آئے یا کوئی چوری کا زناکاری کا بدکاری کا ڈکیتی کا ارادہ کرے اور چوری ڈکیتی اور زناکاری نہ کرے تو بھی گناہ لکھا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ایک بندہ برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا برائی نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن تَرَكَهَا مِنْ عَجْلِي میرے ڈر اور میرے خوف سے اس نے برائی کو چھوڑ دیا فَقْتُ بُوْحَا لَهُ حَسَنَةً تو اس کے لئے ایک نیکی لکھو صحیح بخاری حدیث امبر سات ہزار پانچ سو ایک شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی برائی کا بدکاری کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی کو انجام نہیں دیتا ہے تو اس کا کیا ہوگا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا مَا يَقَوْ فِي نَفْسِ الْإِنسَانِ مِنَ الْأَفْكَارِ السَّيِّئَةِ اگر کسی کے دل میں برے خیالات آتے ہیں جیسے سوچتا ہے زنا کے بارے میں چوری کے بارے میں نشا خوری کے بارے میں لیکن ان کو انجام نہیں دیتا فَإِنَّهُ يُعْفَاعَنْهُ تو یہ معاف ہے کیا ہے یہ معاف ہے وَلَا يَلْحَقُهُ بِذَلِكَ دَمْبُ اور گناہ نہیں لکھا جائے گا کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِ مَا حَدَّثَتْ بِهِ انْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَتَكَلَّمْ یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے ان چیزوں کو درگزر کر دیا ہے جو نفس میں پیدا ہو جب تک ان بورے چیزوں پر یا بورے کاموں پر عمل نہ کرے یا بولے نہیں جب تک اس کام کو انجام نہ دے اور جب تک بولے نہیں تب تک وہ نہیں لکھا جاتا ہے نہیں لکھا جاتا ہے ماف کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَتٍ فَلَمْ يَفْعَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ جو برائی کا ارادہ کرے یا جس میں برائی کرنے کا وصوصہ پیدا ہو لیکن برائی نہ کرے تو اس پر نہیں لکھا جاتا ہے اس پر نہیں لکھا جاتا ہے لیکن ایک انسان کو اپنے خیالات پاکیزہ رکھنے چاہیے جب انسان پاک ہوتا ہے تو خیالات بھی پاکیزہ آتے ہیں کسی کی مدد کرنے کی فکر ہو کسی کی مصیبت دور کرنے کی فکر ہو کسی کی ہدایت کی فکر ہو کسی کی رہنمائی کی فکر ہو عبادت کی فکر ہو اللہ رب العرمین کی رضا کی فکر ہو انسان واقعاتا جیسے اپنی مائنڈ کو خیر کی طرف پھیرنا چاہتا ہے پھیر لیتا ہے اور ہمیشہ جو برائی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کا دل بھی برا ہونے لگتا ہے اس لئے میرے بھائیو خیر کی راہ اختیار کرو خیر ہی کے بارے میں سوچو بھلائی ہی اور نیکی ہی کے بارے میں سوچو اللہ رب العرمین ہم سب کے خیالات کو بھی پاکیزہ بنا دے اور نفس کو بھی پاکیزہ بنا دے